اسلام علیکم دوستو آج سے پچھتر سال قبل بہرہ مردار کی ایک قریبی وادی کمران کے پہاڑی سلسلوں کے غاروں سے عرب چرواہوں کو ایک ایسی چیز ملی کہ جس نے یہودیوں اور مسیحیوں کی نیندیں اڑا دیں یہ دراصل توریت اور دیگر مقدس کتابوں کے قدیم اور اصل نسخے تھے ان اصل صحیفوں کے منظریام پر آنے سے موجودہ عیسائیت اور یہودیت کو آخر کیا خطرہ تھا جو یہ لوگ ان دستاویزات کو دنیا بھر سے چھپاتے رہی ان مختوتات کی دریافت کے بعد ویٹیکن میں رہنے والے مسیحیوں کے پاپ نے یہودیوں کو مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خون سے بری کر دیا پچھلے دو ہزار سالوں سے ان دونوں اقوام کے مابین چل رہی اس خونی جنگ کا اختتام اس قدر آسانی سے کیسے ہو گیا آج اس ویڈیو میں ہم ان تمام رازوں سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے بہرائے مردار سے ملنے والے تومار یا مختوتات کی حقیقت پہلے ہم کچھ بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ آخر یہ مختوتات دریافت کیسے ہوئی یہ سال انیس سو سیتالیس کی ایک گرم دوپہر تھی کہ بہرائے مردار کے نزدیک پہاڑوں کے دامن میں ایک عرب بددو لڑکا اپنی بکریاں چرا رہا تھا اسی دوران اس کی ایک بکری باقی ریور سے الگ ہو کر پہاڑوں میں کہیں بھٹک گئی جس کے پیچھے پیچھے یہ بھی ایک غار کے دہانی تک جا پہنچا اس لڑکے نے غار میں ایک پتھر پھیکا اور اسے اندر سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی یہ لڑکا ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا لیکن اگلے روز خود سے بڑے ایک لڑکی کو لے کر وہاں پہنچا یہ سوچ کر کہ شاید اس غار میں کوئی خزانہ موجود ہے جب یہ دونوں غار میں اترے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں چند بڑے بڑے مرتبان فرش پر رکھے ہوئے ہیں جن میں سے ایک اس لڑکے کے پتھر سے ٹوٹا ہوا تھا ان مرتبانوں میں ان لڑکوں کو خزانے کے بجائے چملے کے ایک درجن تومار یعنی مختوتات ملے جو کسی غیر معنوس زبان میں لکھے ہوئے تھے یہ تومار کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے جن پر حفاظتی مہر سبت تھی ان لڑکوں نے اس غار سے چند تومار چرالیے تاکہ انہیں بیچ کر منافع کما سکیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ دستاویزات دنیا میں موجود کسی بھی خزانے سے کہیں زیادہ قیمتی تھی دراصل یہ تومار اس علاقے سے دریافت ہوئے تھے کہ جہاں پہلی صدی قبل مسیح میں یہودیوں کا ایک فرقہ بستا تھا یہ ایک توحید پرس فرقہ تھا جو رومن افواج کے ڈر سے ان غاروں میں پناہ لینے پر مجبور تھا انہی یہودیوں نے اپنی تعلیمات اور تاریخ کو کمران کے ان غاروں میں محفوظ کر رکھا تھا ان مختوتات کی قدامت کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تیسری صدی قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی کے درمیان تک کی مدت میں تحریر کیے گئے ہیں بوہرائے مردار کے قریب سے دریافت ہونے کے سبب ان مختوتات کو ڈیٹسی اسکرالز کا نام دیا گیا انہیں دنیا میں اب تک ہونے والی سب سے اہم تاریخی دریافت تسلیم کیا جاتا ہے ان بددو لڑکوں نے یہ چوری شدہ تومار محض چند سکھوں کے عوض شام کے رہنے والے ایک مسیحی سوداگر کے ہاتھوں فروخت کر دیئے اس مسیحی سوداگر کے ذریعے یہ مختوتات شامی کلیسہ کے ایک بشپ مار سیمویل تک پہنچ گئی اس دور میں مشرق وستہ کے بگڑتے ہوئے حالات اور جنگو جدل کے باعث یہ بشپ ان توماروں کو اپنے ساتھ امریکہ لے گیا جہاں مسیحی ماہرین نے ان توماروں کا متعلق کیا تو عدبی اور مذہبی دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا کیونکہ یہ تومار اہدنامہ قدیم کی مقدس کتابوں کے قدیم ترین عبرانی نسخے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی صدیوں پہلے لکھی گئے تھے بہرائے مردار سے ملنے والے ان مختوتات میں کچھ ایسا مواد موجود تھا کہ ویٹیکن کے حکم پر ان مختوتات کی اشاعت اور ان پر تحقیق فوری طور پر روک دی گئی بعد ازا ان توماروں کو ویٹیکن سٹی کے سینسر سے گزارا گیا اور ان میں درج وہ مواد جس سے موجودہ عیسیت کو خطرات لاحق تھی انہیں حضف کر کے باقی مختوتات کو عوام الناس کے لیے شائع کر دیا گیا جب اخبارات کے ذریعے ان توماروں کی دنیا بھر میں دھوم مچی تو وہ عرب بددو جاگ اٹھے جن کا پیشہ نوادرات کی چوری اور ان کی اسمگلنگ تھا اس وادی میں بسنے والے قبائل نے متعدد مقامات پر سی ان توماروں کی بہت سے نسخے برامت کر لیے اور انہیں زیادہ سے زیادہ منافقی لالچ میں انتہائی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جن میں سے صرف ایک سینٹی میٹر کا ٹکڑا بھی ایک برطانوی پاؤنڈ تک میں فروخت کیا گیا تو اماروں کی اس خرید و فروخت میں یہودیوں نے خوب پیسہ خرچ کیا اور ان مختوتات کی ٹکڑوں پر انتہائی ارک ریزی کی گئی اس مشکت کے نتیجے میں یہودیوں کی ہاتھوں کچھ ایسی اہم دستاویزات لگیں کہ جن کی وجہ سے ان لوگوں نے مسیحی دنیا کی سب سے بڑے لیڈر یعنی پاپ کو اپنی کٹ پتلی بنا رکھا ہے دوستو مختلف اخبارات میں چھپے مضامین کے مطابق مسیحی پاپ نے صرف اس وادی پر کے بہرائے مردار سے ملنے والے حساس ترین مختوتات کو کبھی منظریام پر نہیں لائے جائے گا اس کے عیوز پاپ نے یہودیوں کو حضرت مسیح علیہ السلام کے خون سے بری قرار دیا دوستو یہ وہ الزام تھا کہ جس کے سبب یہودی پچھلے دو ہزار سالوں سے مسیحیوں کے آتاب کا شکار تھے اس کے بعد بھی مسیحی پاپ نے کئی متنازع معاملات پر یہودیوں کی حمایت کی جیسے رومن مندر کی دیوار برراک کو یہودیوں کی ایمہ پر دیوار گریہ قرار دیا گیا تاکہ وہ یہاں اپنی محبت کی بنیاد رکھ سکیں جبکہ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ یروشلم کو اس طرح تباہ کیا جائے گا کہ کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا تو پھر یہ دیوار گریہ کیسے باقی رہی دوستو بعض محققین کے مطابق بحیرہ مردار سے ملنے والے ان مختوتات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہواریوں سے متعلق بھی کچھ ایسی باتی درش تھی جو ان کی خدا یا خدا کا بیٹا ہونے کی نفی کرتی تھی اور انہیں اللہ کا ایک بندہ اور پیغمبر کہتی تھی لیکن افسوس کی عرب بددوں نے محض چند سکھوں کی خاطر ہزاروں سال سے پوشیدہ اس قیمتی معلومات کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں فروغت کر دیا جنہیں آج ان قوموں کی جانب سے مکمل طور پر سینسر کر دیا گیا ہے یہ سینسر شدہ تومار آج اسرائیل کے ایک میوزیم بک آف شرائن میں دستیاب ہیں جبکہ بہرائے مردار سے ملنے والے بہت سے تومار نی یورک کے جیوش میوزیم آف ہیریٹیج میں نمائش کے لیے رکھی گئے ہیں یہ تومار آج بھی ایک متنازہ حیثیت رکھتے ہیں اور مشرق وستہ کے بہت سے ممالک ان کی ملکیت کے دعوے دار ہیں لیکن اب ان بیش قیمتی توماروں کو چند پیسوں کے ایوز فروغت کر دینے کے بعد کفی افسوس ملنے کا کوئی فائدہ نہیں تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل جہاں ملتے ہیں سچی واقعات مستند حوالوں کے ساتھ قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات قدیم اور جدید جنگوں کے احوال دلچسپ اور پرسرار واقعات بادشاہوں اور جرنیلوں کی ایاشی کی داستانی ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے اردو ڈائری کو